امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل و مناقب جو ہر انسان کی توصیف سے باہر ہیں ناممکن ہیں احاطہ کر سکے کوئی عام انسان امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی ہستی کے اندر موجود کمالات فضائل اور اصاف کا جن اصاف کو سب نے گناہ ہے ذکر کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ اہل سنت کی کتب میں جس فضیلت کو زیادہ ذکر کیا گیا ہے چونکہ شیعہ کتب فضائل کی بہت سارے فضائل ذکر کرتے ہیں ان میں سے کچھ شیعہ کتب میں ہوتی ہیں اور کچھ سنی کتب میں نہیں ذکر کیا جاتے لیکن اہل سنت کے محدثین و مورخین اور علماء و اہل قلم نے جو متواتر فضائل امیر المومنین کے ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک نکتہ میں عنوان کر کے آپ کی خدمت میں اس کی تشریح کی کوشش کروں گا اور اسے نتیجہ لینے کی کوشش کروں گا وہ نتیجہ جو ہم سب کے کام آئے آج اس نورانی محفل و مجلس سے ایک توشہ امیر المومنین علیہ السلام کے بہر فضائل سے لے کر جائیں ہم اور وہ عظیم فضیلت جو امیر المومنین علیہ السلام کے لئے نقل کی گئی ہے اور متفقہ ہے شیعہ سنی میں اور عرض کیا کہ علیہ السنت نے زیادہ اس کو ذکر کیا ہے وہ ہے امیر المومنین کی سبقت کہ علیہ السلام مومنین کے اندر تاریخ میں امت اسلامیہ میں سب پر سبقت رکھتے ہیں تاریخ اسلام میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو امیر المومنین پر بھی سبقت رکھتا ہو یہ متفقہ فضیلت ہے اور عرض کیا کہ اہل سنت نے اسے زیادہ ذکر کیا ہے اور سنی راویوں سے زیادہ یہ فضیلت ذکر کی گئی ہے لیکن جب سبقت کی بات آتی ہے کہ امیر المومنین کو سبقت حاصل ہے اور امیر المومنین پر کسی کو اور کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہوئی سبقت نہیں حاصل اس کی تشریح میں اس کے معنی میں اور اس کے مفہوم میں مختلف وجوہات ذکر کی گئی ہیں کہ وہ سبقت کس پہلو سے ہے اور کس جہت سے ہے سبقت یہ آپ ذہن میں رکھیں میں ابھی آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی چند آیات سے بھی ارز کروں گا مطلب کہ قرآن کریم میں بھی مومنین کی فضائل میں سے اور اصاف میں سے سبقت کو ایک نمائیہ خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو برگزیدگان ہیں جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہیں ان کے اندر ایک وصف اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سبقت کا ذکر کیا ہے کہ وہ سابقون ہیں سبقت رکھنے والے ہیں اور سبقت کو ایک حکم امومی تمام مومنین کے لیے مقرر فرمایا ہے لیکن جس ہستی کی سبقت متفقن علی ہے وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہستی ہے فراوان روایات ہیں چونکہ وقت کم ہے میں قلت وقت کی بنا پر اس سارے مضمون کو چھوڑ کے مختصر کر کے صرف انوان آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے باقی روایات کی طرف نہیں جانا ایک روایت نمونے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو اہل سنت کے کتابوں کے اندر موجود ہے خلیفہ دوم سے راوی اس کے خلیفہ دوم ہیں جناب عمر ابن خطاب معروف ہستی شخصیت جن کا نام تاریخ اسلام میں اور مسلمانوں میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور امیر المومنین کے ساتھ ان کا رابطہ اور امیر المومنین کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ یہ روایت ان سے مروی ہے وہ نقل کرتے ہیں اپنے چاند صحابہ کے ہمراہ کہ انہوں نے کچھ دیگر افراد نے امیر المومنین پر تنقید کی محفل تھی مجلس تھی چاند افراد کی اور اس محفل میں دیگر صحابہ میں سے چاند افراد نے امیر المومنین پر تنقید کی اور وہ تنقید ان کی خلیفہ دوم کو اچھی نہیں لگی پسند نہیں آئی ظاہرا یہ اب میرے ذہن میں نہیں یہ مطالعہ کا وقت بھی نہیں تھا کہ یہ ماجرہ خلیفہ دوم کی خلافت کے زمانے کا ہے یا اس سے پہلے کا ہے لیکن یہ روایت کا مضمون ہے کہ ان لوگوں نے ان کی موجودگی میں امیر المومنین پر تنقید کی اور خلیفہ کو اچھی نہیں لگی یہ تنقید اور جب انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ آپ امیر المومنین کی اوپر تنقید کو پسند نہیں کر رہے تو انہوں نے جواب دیا بہت دلچسپ جواب دیا خلیفہ دوم نے اور کہا کہ ایسا ہی ہے مجھے یہ تنقید پسند نہیں آئی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی کے متعلق علی ابن ابی طالب کے متعلق جو سن رکھا ہے وہ بات میرے ذہن میں ہے اور اس سنے ہوئی بات نے اس تنقید کو میری نظروں میں مایوب بنایا ہے مجھے اس وجہ سے یہ تنقید اچھی نہیں لگی تو ان صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا سن رکھا ہے تین یا چار وجوہات بیان کی کہ یہ وہ فضائل ہیں جو امیر المومنین کو حاصل ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ان وجوہات کہا کہ اے کاش ان صفات میں سے ایک وصف ایک خصلت ایک خصوصیت اللہ اگر آل خطاب کو خطاب کی نسل میں خلیفہ کے والد کا نام خطاب تھا کہ خطاب کی آل اور خطاب کی نسل میں کسی ایک فرد میں یہ ان صفات میں سے ایک صفت بھی رکھ دیتا تو ہمیں بدلے موہ ایک صفت کافی ہوتی لیکن یہ اللہ نے ہمیں نہیں عطا کی فقط علی ابن ابی طالب کو عطا کی ہے اس مضمون کے مطابق ایک صفت جو خلیفہ نے ان کو بتائی کہ اس وجہ سے یہ تنقید اچھی نہیں ہے یہ گفتگو اچھی نہیں ہے وہ یہ تھی کہ علی کو ہم یہ وہ صفت ہے جس وجہ سے ہم نہیں کرنی چاہئے تنقید یا نہیں کر سکتے